بازجا نے وہاں فرمایا تھا امیر نے فرمایا تھا کہ چونٹی جب بھی چلتی ہے یہ کتار میں چلتی ہے امیر المومنین رید پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آکر امام سے سوال کیا تھا کہ ہر چیز میں خدا نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے بتائیے اس چونٹی میں کیا رہے ہیں تو امیر المومنین نے وہیں پہ ایک فلبدی خطبہ جاری کیا مولا نے فرمایا کہ اللہ نے چونٹی کو اور مولا نے فرمایا تھا کہ چونٹی کی خوراک پورے سال کی گندم کا ایک دانہ امیر نے فرمایا تھا کہ چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے چار حصوں میں کرتا ہے دو حصوں میں کاٹ کے نہیں رکھتا ہے اللہ نے اسے بھی اتنا شعور دیا ہے کہ دانے کو دو حصوں میں رکھوں گی تو پھر پودا ہوگا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب چونٹیاں چلتی ہیں تو گتار میں کیوں چلتی ہیں سامنے بیٹھے ہوئے سعائل نے کہا مولا کیوں چلتی ہیں مولا نے فرمایا کہ چونٹیوں کے ہر خاندان میں ایک فرد ہوتا ہے ایک چونٹی ایسی ہوتی ہے جو ان چونٹیوں کی امام ہوتی ہے ہر خاندان میں چونٹیوں کی ہر قبیلے میں ایک امام چونٹی ہوتی ہے اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ چونٹیاں اسے خود نہیں بناتی ہیں چونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی ہیں مولا فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسی چونٹی کا انتظار وہ کرتی ہیں جس کے موں میں خاص لواب اللہ پیدا کرتا ہے جب وہ خاص لواب والی چونٹی اس قبیلے میں آئے وہ سمجھ آتی ہے کہ اب یہ امام پھر وہ جو چونٹی جس کے موں میں خاص لواب ہوتا ہے امیر فرماتے ہیں کہ وہ دانہ لینے کے لیے کبھی بھی باہر نہیں لکھتے چونٹیاں اسے گھر میں رکھتے ہیں اس کے حصے کا دانہ قبیلے کی باقی چونٹیاں لے کے آئے وہ اپنے امام کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی اسے گھر میں رکھتے ہیں پھر جب مولا فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کی حدد سردی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ان چونٹیوں کے قبیلے کے رہنے کے قابل نہیں رہتے ہیں کہ اب وہ زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں اور یہ بھی سائنس بھی سے تسلیم کر گئی ہے کہ جب زمین پہ کوئی حرکت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ زمین کے اندر رہنے والے جو حشرات ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں نکل مکان نہیں کل دیتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں سب سے پہلے الٹی مٹنم انہیں مل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہونے والے 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 مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ جگہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہتی تو اب اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے باقی چیونٹیاں نہیں جاتے اب وہ امام اٹھتا ہے اگلی جگہ کے انتخاب کے لیے وہ امام جاتا ہے دکھ ہوگا مجھے جو بندہ بیٹھا ججن میں اور نہ بولے ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے جب کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں رہ جاتی کیونکہ پھر وہ امام جو ہے وہ اپنی جگہ سے حق کرتا ہے اب جب جانا ہے اس نے تو اب اس نے اگلی جگہ اسے اپنے قبیلے کی سرنٹھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قبیلے کی تعداد کتنی ہے اور کس جگہ پہ ہم رہ سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ وہ اگلی جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے جاتا ہے اور جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ لعاب جو اس کا خاص لعاب ہے وہ اسے پھینکتا جاتا ہے اگلی جگہ جہاں اسے مناسب لگے وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے چونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی کتار میں چلتی ہیں دکھ لے کے جاؤں گا جو بندہ نہ بولے چونٹیاں بھی جانتی ہیں کہ اپنے امام کے رستے سے ہٹی تو بھٹک جائیں گی جائیں گا جائیں گا